دوستو آج کا ٹوپک ہے کہ آٹومیٹک سسٹم بنانے کے لیے آرو سسٹم میں لو پریشر اور فلور سوچ کو کس پیزیشن میں لگانا چاہیے ان کو اے سی سپلائی دینی چاہیے یا ڈی سی سپلائی دینی چاہیے تو اسی پہ آج چرچہ ہوگی اگر آپ رپیر یا ڈیلر ہو تو اپنا نمبر ورس اپ کریں سٹیٹ وائز اور ڈسٹک وائز اور چینل جروع سبسکرائب کریں تاکہ آرو سسٹم کے بارے میں رپیر کے بارے میں نئے کے بارے میں آپ کو تمام شوٹی سے شوٹی جانکاری ملتی رہے ہیں دوستو لو پریشر سوچ اور فلور سوچ آرو سسٹم میں کیوں اتنا جروری ہے کیا اس کی امپورٹنس ہے اس کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے تو ویڈیو اینڈر تک دیکھئے گا اور فور وڈ اور شیئر جرور کیجئے گا دوستو ہم گارڈ الیکٹرون اس میں آپ کا ایک بار فیر سے بہت بہت سواگت ہے آج ہم کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں فلور سوچ کے اندر جو مایکرو سوچ لگتا ہے اور لو پریشر سوچ اور اس کے اندر جو مایکرو سوچ لگتا ہے ان دونوں میں کیا ڈیفرینس ہے اور دونوں کا کیا کام ہے فلور سوچ کا اور لپی ایس کا اور لپی ایس چونتے وقت میں کن باتوں کا خیال لگنا چاہیے اس پر ڈسکشن ہوگی تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فلور سوچ کی تو دوستو فلور سوچ کا مین فنکشن ہوتا ہے کہ جب ہمارا آرو ٹینک پانی سے بھر جائے جتنا ہمیں جرورت ہے جس میں پیور پانی ہم فیل کرتے ہیں تو فلور کا یہ جو فلور ہے یہ اوپر کو جانا چاہیے اور ایک کنڈیشن میں جا کر یہ اس پیجیشن میں جو مایکرو سوچ کے کونٹیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر کونٹیکٹس بنے ہوتے ہیں نورملی کلوس اور یہ کومن ایک طرف سے بیجری کی سپلائی جاتی ہے اور دوسری طرف سے آگے پاپ کو اور سوی کو اپریٹ کرتی ہے تو جب ہمارا فلورٹ اپریٹ کرتا ہے تو اس کے کنٹیکٹ نورملی کلوس سے اوپن میں چلے جاتے ہیں اور ہمارا سرکٹ بریک ہو جاتا ہے پاپ اور سوی بند ہو جاتے ہیں اور پانی کی سپلائی جو فلٹر کو جا رہی ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو یہ ہے فلور کا کام اب اس کو ہم اے سی سے کنییکٹ کرتے ہیں اور مائکرو سوچ میں دکھانا چاہوں گا دونوں کو کمپیر کر کے دونوں کا فرق کیا ہے مائکرو سوچ کا اس سے پہلے لو پریشور سوچ کی ہم بات کریں تو لو پریشور سوچ ہمارے پاس دو طرح کے پڑے ہوئے ہیں اب دونوں میں سے چوز کیسے کریں کون سا مائکرو سوچ والا جا کون سا لو پریشور سوچ ہم نے چوز کرنا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ دوستو دھیان سے دیکھو جو اس کی ایک طرح سے سٹرکچر ہے اس میں جو ہم کونیکٹر تھمبل لگاتے ہیں بیدو وائر وہ اس میں مشکل ہے لگانا کیونکہ کافی اندر جا کر ہے تو جو کونٹیکٹس ہے وہ پوری طرح سے ہم جو ہے جوڑ نہیں سکتے تھمبل کے ساتھ وائر کے ساتھ اس لیے ہم یہ مائکرو سوچ لو پریشور سوچ ہم یوز کرتے ہیں تاکہ رام سے کنیکشن ہو جائیں یہ اس کا جو ٹیکنیکل بینیفیٹ ہے وہ اس لو پریشور سوچ کا ہے جبکہ دیکھنے میں بڑا اور سندر یہ لگتا ہے دونوں ہی لو پریشور سوچ ہیں یہاں سے جیسے ہی پانی کا پریشور اندر جاتا تو یہ نورمل اوپن پزیشن سے نورمل کلوز پزیشن میں چلے جاتے ہیں اور ہمارا سرکٹ جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے دونوں کا سیم فنکشن ہے اب ہم سب سے پہلے ہم لیتے ہیں فلوٹ سوچ کا تو فلوٹ سوچ کے اندر جو مائکرو سوچ لگا ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہے جس میں یہ کومن پوائنٹ ہے اس کا اس سے اب نورملی اس سے اب ہمارا نورملی اوپن کو کونٹیکٹس دینا ہے جہاں نورملی کلوز کو دینا ہے جی ڈپینڈ کاتا ہے ورکنگ کا اب ہم اس کو فلوٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں تو یہ نورملی کلوز پہ رہے گا اور جیسے فلوٹ کا پزیشن ہے ٹاپ پہ جائے گی تو یہاں سے سرکٹ بریک ہو جائے گا اور وارٹر فلٹر ہمارا جو ہے بند ہو جائے گا تو یہ مائکرو سوچ پہ ہم یہ کومن اور یہ نورملی کلوز یہ دو پوائنٹ یوز کرتے ہیں ایک ٹاپ پالا ایک تھرڈ پزیشن پہ جو ہے اب اگر ہم بات کریں جو لو پریشور سوچ ہے اس میں کنڈیشن اولٹ ہے اگر پانی کا پریشور بلکل صحیح ہوگا تو یہ لو پریشور سوچ کو نورملی اوپن سے کلوز پہ کنٹیکٹ کا دے کیونہ وہ نورملی جو ہے کنٹیکٹ سے لو پریشور سوچ کے بنے نہیں ہوگے جیسے پانی کا پریشور پڑے گا تو اس کے جو چینجر یہ ہمارا کومن اور یہ ہمارا نورملی اوپن اور یہ نورملی کلوز جیسے پانی کا پریشور پڑتا ہے تو یہ کنٹیکٹ بن جاتے ہیں اور جیسے پانی کا پریشور اگر کم ہو تو سرکٹ بریک ہو جاتا ہے اور ہمارا فلٹر بند رہتا ہے تو یہ دونوں میں ڈیفرینس ہے اب اس کی وائیڈنگ کی بات کرتے ہیں وائیڈنگ کیجئے دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کی کیا ہمیں لو پریشور سوچ اور فلوٹ سوچ کس پیزیشن پر لگانے چاہیے کیا فلوٹ سوچ ہمیں لو پریشور سوچ ہمیں فلوٹ سوچ سے پہر سیریز میں لگانا چاہیے جا بعد میں ایک وار ہم ڈس کال دیتے ہیں کہ رہے جس کے تھو ہم نے لو دینا ہے وہ ہم نے دیا ہے کوم آف فلوٹ سوچ تو اس کی جو آؤٹ پوٹ ہے آئیو پریش دوستو جب ہم آٹومیٹک سسٹم کے لیے کنیکشن کرتے ہیں تو وہ کنیکشن کیسے ہونے چاہیئے آج اس پہ چرچہ کریں گے تاں کہ اور جب فل ہو جائے تو بھر جائے اس کے ساتھ باقی سسٹم بھی جو ہمارا ہوتا ہے ایس ایم پیس بھی آف ہو جائے جب پانی کا ٹیک پیور کا بھر جائے اور ساتھ میں ہمارے پمپ اور ایس بھی بھی کمپلیٹ شاٹ ڈاؤن ہو جائیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہماری یہ مین سپلائی ہے یہاں سے ہماری 220 بولٹ آ رہی ہے اور 220 بولٹ کی جو دو وائر ہیں ایک ہماری جاری ہے فلوٹ پہ کومن پوائنٹ کو اور سیکنڈ جب یہ لوپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ آگے وائر ہم لگاتے ہیں کومن پوائنٹ آف لو پریش سویچ اور اس کا جو آوٹ پوٹ ہے وہ ہمارا جاتا ہے سم پی اس کو اب ہم پہلی کنڈیشن لیتے ہیں کہ ہمارا وارٹ ٹینک جو بلکل کھلی ہے اور یہ سٹارٹ ہونا چاہیے لیکن اس کے کہہ لیے ہمیں چاہیے پریش اگر پانی کا پورا پریش ہوگا تو یہ لوپ جو نورملی اوپن ہوتا ہے کلوز ہو جائے گا اور جو سرکٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں سے ایس ایس اون ہو جائے گی یہاں سے ہمارا پامپ اور ایس بھی کام کارنا شروع دے گا اور پیوریفکیشن سٹارٹ ہو جائے گی یہ تھا ہمارا فرسٹ کیس اب ہم سیکنڈ پہ آتے کہ جب ہمارا وارٹ ٹینک آرو کا بھر گیا تو جو اس کی پیشن ہے جو ٹوپ پہ چلی گئی اور یہاں سے سرکٹ بریک ہو گیا اب جیسے ہی سرکٹ بریک ہو گا تو ہمارا لو پریشر سوچ کی سپلائی بھی بند ہو جائے گی اور ہمارے جو پمپ بھی بند ہو جائیں گی تو یہ ہمارا جو سرکٹ ہے یہ بہتر ہے اس لئے ہمیں پہلے فلوٹ کو سیریز میں سپلائی دینی چاہیے اور پھر ہمیں لو پریشر سوچ کو سپلائی دینی چاہیے نہ کی پہلے لو پریشر سوچ کو اور پھر ہمیں فلوٹ سوچ کو باقی دوستو ہم چرچہ کر ہی چکے ہیں کہ فلوٹ سوچ اور LPS میں کیا ڈیفرینس ہے شکریہ